جو مسلمان نہیں ہے اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں میں نے ایک بات دیکھی بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موح لیتی ہے وہ ایک حکایت ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینہ کے چھوٹے بچوں کا بھی عدب کرتے تھے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے ان کو کھیلاتے تھے انہیں ہساتے تھے تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کئی بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا اپنے گھر سے آیا اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو بکارا بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے بیٹا کہہ کر کہ بکارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تُو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا مصطفی قریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے تُو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار یہاں مت پکار اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتین بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں اگر تُو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا انہیں کون بیٹا کہے گا میرے عزیزوں یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک نان مسلم ہے اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہزرس کے لکھا دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھوکنے لگ گئے حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں آتن سکھائی ہے دہچن سکھائی ہے تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو میں بتاتا ہوں مدینہ تیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوگے سامنے سے آ رہے تھے تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی اس کا نوک نیچے کی طرف سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوگے تلوار ہوا کرتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لوں میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی اتنوبت میں نہ دیکھے دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات یامنِ عالم کا مسیحہ ہے آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلائے جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں جہادی ہیں یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لئے نکل رہی ہوتی مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کر دے اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیبت کر کے بھیجتے کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا جس جنگ میں بھی جاؤ دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا اتنا ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقیم فرماتے جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو چاہے وہ کسی کی بھی عبادتگاہ ہو اس عبادتگاہ کو تم توڑو گے نہیں برباد نہیں کرو گے اتنا ہی نہیں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھا ہے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ یہ ہے جہاد کا مفہوم یہ ہے جہاد کا مفہوم میاں اگر کوئی آتنگوادی بم بان کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے وہ سوسائیڈ آٹیک ہو سکتا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جس نبی پاک کے اخلاق اتنے عالی اتنے عالی کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ نَعْضِيمِ اے محبوب آپ کو سب سے عالی اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے تیرے خلق کو رب نے جنیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم ہم محبوب تیکیر خ Team